اسلام علیکم میرا نام رکیہ عالم ہے اور میں پہلے کراچی رہا کرتی تھی یہ آج سے دس سال پہلے کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں شادی ہو کے نورتھ نازمہ بات شفٹ ہوئی تھی میرے سسرال میں ایک ہی نند تھی اور دوسرا میرے ہسپنٹ اور ساس نند کی شادی ہو چکی تھی اور وہ شادی ہو کے کریمہ بات گئی تھی ہمارا نازمہ بات میں جو گھر تھا وہ کافی پرانا بنا ہوا تھا اس گھر کے بارے میں میں آپ کو پتاتی چلوں یہ نازمہ بات فور میں بلوک اے میں تھا فور ٹوینٹی ٹو سکوئر یارڈز میں سکس بیڈروم ہاؤز اس کے سٹارٹ میں مین اینٹرس ایسی تھی کہ ایک بڑا سالون تھا پارکنگ ایریا کے ساتھ اور پھر اندر جا کے مین اینٹرنس کا دروازہ تھا مگر اس گھر میں اینٹرنس کے ساتھ ایک کمرہ بھی اٹیجٹ تھا جس کا دوسرا دور باہر سٹریٹ کو کلتا تھا اس کے علاوہ ایک کچن رومز کے ساتھ واش روم اور پیچھے ایک ہواداری بھی تھی جہاں میرے آنے سے پہلے ہی ایک جھولا لگا ہوا تھا پرانا زنگالود جھولا تھا میرے ہسپنٹ کے کام کے نویت ایسی تھی کہ وہ صبح چار یا پانچ بجے گھر آیا کرتے تھے اس وقت میں امی یعنی کہ میری ساس اور میں نماز کی تیاری کے لیے اٹھ رہے ہوتے تھے میری ساس نے مجھے پہلے دن ہی یہ تاقید کر دی تھی کہ سارے گھر میں ازادانہ بھی رو مگر یہ ایک کمرہ جس کا دروازہ پچھلی گلی میں باہر کو کھلتا ہے یہ مچھر نہ یہاں ایک میاں بیوی کرائے پر رہتے ہیں تو ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے ان سے میں تھوڑا شاکت تھی کہ ایک ہی روم کا کسی کپل نے کیا کرنا ہے جہاں کوئی واش روم بھی نہیں اور کچن بھی نہیں تھا وہ کیسے رہتے ہوں گے ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چھت کا واش روم ہے وہ ان کو دیا ہوا ہے اور کچن نہیں ہے وہ ایسے گزارہ کر لیتے ہیں مگر تم نے نہ اس دروازے کی طرف جانا ہے اور نہ ہی ٹو لینے کی کوشش کرنی ہے کوئی بھی آواز آئے یا تمہیں کوئی بلائے تو تم نے کسی صورت نہیں جانا میں نے بھی اچھا کہہ کے سر ہلا دیا مگر مجھے ایک بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کو جو کمرہ دیا ہوا تھا اس کے دو دروازے تھے وہ ایک ہمارے گراج میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر گلی کو کھلتا تھا جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ یا دروازہ نہیں تھا تو وہ کیسے اچھت پر بنے واشروم میں جاتے تھے چند روز کی دلہن تھی تو میں نہ پوچھ سکی جب میاں صاحب گھر آئے ان سے اس کمرے کا پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں اولڈ کپل ہیں مگر تم وہاں کبھی بھولے سے بھی مت جانا اس کے علاوہ جب واشروم کا پوچھا تو انہوں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا کہ مجھے بحث کرنا پسند نہیں ابھی یہ شادی کا پہلا مہینہ تھا میری ساز تو عشاء کے فوراں بات سو جایا کرتی تھی ہسپنڈ آتے ہی صبح کے ٹائم تھے تو میرے جاگنے کا جواز نہیں بنتا تھا وہ صبح سوتے اور شام میں اثر کو اٹھا کرتے تھے شادی کے پہلے منت تو کچھ نہیں ہوا مگر دوسرے مہینے کے پہلے ہفتے میرے ساتھ عجیب عجیب سی باتیں ہونے لگیں جیسے فرس ٹائم یہ ہوا کہ میں کچن میں بڑے کا گوشت بنا کے اپنے روم میں گئی تھی اثر ہونے کو تھی اور میرے میاں اٹھ کے ایک کپ چائے کے فوراں بعد دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے ساس میری زیادہ اپنے کمرے میں نمازوں کے علاوہ تصویحات کر رہی ہوتی تھی یا کبھی کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاتی کیونکہ ان کے زیادہ تر ریلیٹیوز نازمہ بات میں ہی رہتے تھے یہ اپنے پیٹی کو ملنے جایا کرتی تھی مجھے یاد ہے کہ میں ہنڈیا کا چولا بند کر کے اپنے میاں اور ساس کو کھانے کا کہنے گئی تھی میری ساس مجھے سات کلو بیف لاکے دے گئی تھی جو میں نے پکایا تھا اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تھا جب واپس کچن میں آئی کھانے کو ڈش آؤٹ کرنے لگی تو آپ یقین کیجئے کہ بڑے سے دیکھچے میں صرف ڈیٹ سے دو کلو گوشت باقی تھا اتنا زیادہ گوشت کہا گیا وہ بھی دیس منٹ سے بھی کم وقت میں ساس کو بتایا تو ان کو نہ تو حیرت ہوئی اور نہ ان کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوئے انہوں نے بس اتنا کہا کہ جو بھی ہے میز پر رکھ دو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کافی پریشان تھی کہ اتنا زیادہ گوشت آخر گیا کہاں وہ بھی دس منٹ کے اندر اندر ایک بات یہاں اور ذکر کرتی چلوں کہ میرے میاں کافی اچھا خاصا پیسہ کمارہے تھے مجھے ساری زندگی کی ایسائشیں میسر تھی مگر وہ کیا کاروبار کیا کرتے تھے یہ کبھی انہوں نے نہیں بتایا رشتہ کرتے ہوئے بھی اببا کو بس اتنا کہا کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کسی طرح کی تنگی نہیں ہوگی یہ لوگ ہمارے کافی دور کے رشتہ دار تھے تو اببا نے بھی زیادہ انویسٹیگیشن نہ کی اور شادی کر دی میری تو پوچھنے تک کی حمد نہ ہوتی ایک دو بار کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو حرام نہیں کماتا اچھا اگلی صبح میں نے اپنے گراج میں دیکھا تو کافی زیادہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اتنی بری طرح سے چبائی ہوئی تھی میں نے ساس کو دکھایا تو کہنے لگی ہاں بلی کھا گئی ہوگی جبکہ بلی تو تھی ہی نہیں اس گھر میں اس کے بعد ایک رات میری ساس سو رہی تھی تو رات کے گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان مجھے اسی کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آنا سٹارٹ ہوئیں شور بہت زیادہ تھا مگر کیا باتیں ہو رہی تھی یہ کچھ نہیں خبر تھی بس ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کا حجوم اکٹھا ہے اور کوئی دعوت تام چل رہی ہے کھانے پینے چبانے کی آوازیں صاف آ رہی تھی میں سب کچھ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سن رہی تھی یہ سردیوں کی خاموش رات تھی اور مجھے سب کچھ صاف سنائی دے رہا تھا ہمارے برابر کے گھر میں میاں بیوی اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتے تھے وہ خاتون خود بھی جلدی سوتی تھی اور بچے بھی ان کے رات ہوتے ہی سو جایا کرتے تھے دوسری طرف برابر والی فیملی میں ایک بوڑے انکل آنٹی رہا کرتے تھے ان کے تینوں بیٹے امریکہ میں سیٹلڈ تھے اپنی فیملیز کے ساتھ سو وہاں سے بھی شور کے امکانات نہیں تھے اس کمرے کی میں نے لائٹ کبھی نہیں جلتی دیکھی اور اس وقت پہلی بار میں نے اس کمرے میں روشنی دیکھی اور وہ بھی کافی ڈم لائٹ تھے پھر اچانک سے کسی گلاس یا شیشہ ٹوپنے کی آواز زور سے ہمارے کچن سے آئی میں سمجھی کہ ساس سے کچن میں ٹوٹ گیا ہوگا اور پھر میں دوڑی کچن میں چلی گئی جب وہاں گئی تو کچھ نہیں تھا ایک دم صاف ستھرا ببرچی خانہ تھا ساس کے کمرے میں جھانکا تو وہ خراتے مار رہی تھی پھر مجھے ڈر لگنے لگا اور میں ساس کے پاس جا کر ان کے بیڈ کی دوسری طرف سو گئی وہی روٹین سٹارٹ تھی انہوں نے مجھے فجر میں ہلایا اور کچھ نہ پوچھا کہ تم یہاں میرے کمرے میں کیوں آئیں ڈر گئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی وہ ایک لفظ نہ بولی اور خاموشی سے وضو کرنے چلی گئیں نماز کے بعد عالم صاحب بھی تشریف لا چکے تھے میں نے رات کا سارا قصہ ان دونوں ماں بیٹے کو سنا دیا ان کو کوئی حیرت نہ ہوئی میاں میرے کمرے میں سونے چل دیئے اور ساس نماز کے بعد قرآن پڑھا کرتی تھی اور پھر چاشت کی نماز پڑھ کے سارے گھر میں پھڑتی پودوں کو پانی دیتی تھی پھر وہ دن ایسے گزر گیا ٹھیک دو دن بعد میں نے دیکھا زہور کا ٹائم تھا ازانے ہونے کو تھی اور میں کچھن میں چاول چن رہی تھی ہماری کچھن کی کھڑکی سے پیچھے کا سہن اور اس میں وہی پرانا زنگالود لگا دھوا جھولا نظر آتا تھا کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی اور وہ جھولا میں نے حرکت کرتا ہوا دیکھا وہ پہلے آگے پیچھے ہوا پھر اوپر ہوا میں اور جیسے ہی ازان اللہ اکبر سٹارٹ ہوئی تو ایک دم سے دھڑام نیچے کو گرا اور ایسا ساکت ہو گیا جیسے یہ کبھی حرکت کیا ہی نہ ہو اس دن مجھے شک گزرا کہ ماملاوک کچھ گربڑ لگ رہے ہیں ویسا نہیں جیسا میں سوچ رہی ہوں میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سیدھا ساس کے پاس گئی ان کو پھر سب بتایا اور وہ سویٹر بن رہی تھی اس ٹائم انہوں نے ایک لفظ نہ کہا اور اپنے کام میں ہی مصروف تھی اتنے میں دروازے کی دستک ہوئی تو دیکھا کہ آلیہ باجی میری نند اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آئی تھی پھر یہ بات بھی رفا دفا ہو گئی وہ گھر میں ایک رات رکی اور ساس کے کمرے میں ہی اپنے دو بچوں کے ساتھ سوئی تھی اس رات تو کچھ نہیں ہوا مگر مجھے بہت عجیب سا خواب آیا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی پرسرار کمرہ کھلتا ہے اور وہاں سے لمبے لمبے قد کے نیاں بیوی نکلتے ہیں وہ انتہائی صاف سترے تھے مگر ان کے ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر کالے کالے بال ہوئے ہوئے تھے جسے دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ وہ میری ہی طرف آ رہے تھے جیسے وہ خوفناک عورت مجھے ہاتھ لگاتی ہے تو میری خوف سے آنکھ کھل جاتی ہے اتنی سردی میں میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میرے اوپر سے سارا بلینکٹ بھی اترا ہوا تھا اور بلینکٹ اتر کے کمرے کے دروازے کے آگے ایسے سلیکے سے گرا ہوا تھا جیسے کسی نے باقائدہ طور پر اس کو وہاں پچھایا ہو میں فوراں ساس کے پاس بھاگی اور آلیہ باجی کو اٹھا کے انچا انچا رونے لگی ان کو ساری بات بتائی انہوں نے کہا وہاں بھی تو تھا کونسا حقیقت میں دیکھا ہے میں نے پھر کہا کہ میرے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا مجھے پے در پے ایسے پوڑسرار واقعات کا سابنا کرنا پڑ رہا ہے آلیہ باجی بھی کچھ نہ بولی اور بس اتنا کہا کہ صبح کسی بابا سے دم کرواتے ہیں میں نے بھی ٹھان دی تھی کہ کچھ بھی ہو اب میں سب کو بٹھا کے بات کروں گی صبح ہوئی مگر کسی بابا کو نہیں بلایا بلکہ مجھے میری امی کی طرف پیج دیا گیا یہاں آکے مجھے شدید بخار چڑ گیا مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے میرے گھر میں میرے امہ ابا اور ایک چھوٹی بہن تھی ان کو سب کچھ بتایا تو میری امی کہنے لگی کہ اب کچھ ایسا ہوا نہ تو ہم بتا کروائیں گے کیونکہ کوئی بھی ایسی بات پر رکی نہیں کرتا جب تک کوئی سالیڈ ریزن نہ ہو میں کسی کو کیا کہتی میرے اپنے گھر والے خاموش تھے کہ کیا اور کیسے بات کریں وہ بھی بغیر ثبوت کے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شادی کر کے گئی ہے تو نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں سبھی کو وقت درگار ہوتا ہے وہاں تین راتیں رہ کے میری ساس اور نند مجھے لینے آئیں تو ابا نے بھی بھیج دیا اور زیادہ معاملہ نہیں بکھرا آپ یقین کیجئے تین راتیں امہ کے گھر گزار کے جب اپنے سوسرال آئی تو وہی عشاء کا وقت آلیا باجی اپنے گھر چلی گئی تھی اور میرے میاں کام پر تھے ساس مجھے کہہ کے گئی تھی کہ تمہاری شکایت آئی ہے وہ کمرے میں جو میاں بیوی رہتے ہیں نا کہہ رہے تھے کہ تم ان پر نظر رکھتی ہو میری ایج بھی کافی چھوٹی تھی اس ٹائم اکیس بائیس سال کی ہوں گی میں خوف زدہ ہو گئی کہ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں کبھی بات نہیں ہوئی تو کیسے ان کو مجھ سے شکوا ہو سکتا ہے اور وہ فیملی ہے کون مجھے کیوں نہیں دکھائی دیتی ساس جیسے اپنے کمرے میں سونے گئیں تو میں بھی بیٹ پر لیٹ گئیں بارہ بجے میری آنکھ لگ گئیں اور تقریباً دو سے تین کے بیچ میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور کہتی ہیں کہ اوپر چھت کے واش روم تک جانا ہے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے میں گہری نیند میں تھی اور مجھے ہدایت جاری کر کے وہ ہمارے گھر کی چھت کو جانے والی سیڑھیوں کے راستے اوپر چڑھنے لگیں اس کے بعد میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگیں میں نے ساس کو کہا کیا آپ نے تو کہا تھا کہ اوپر واش روم ہمیشہ بند رہتا ہے آپ کو میں نے ان تین مہینوں میں کبھی چھت کی سیڑھیاں چڑھتے تو دیکھا نہیں یہ پھر آج وہ بھی اتنی رات کو اچھا ساس میری آگے موں کر کے تیزی سے چلتی جا رہی ہیں انہوں نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا جیسے چھت کا دروازہ پورا کھولتی ہیں تو میں آنے لگتی ہوں وہ زور سے میرے موں پر دروازہ بند کر دیتی ہیں اتنی تیز اس سردی کے سناٹے میں لوہے کے دروازے کی آواز آتی ہے کہ میں ایک لمحہ کے لیے گھبرا جاتی ہوں وہ مجھ سے بہت تیزی سے آگے گئی تھی اب میں چھت کا دروازہ کھولتی ہوں اور جو منظر دیکھتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ چھت پر کوئی بھی موجود نہیں تھا چاروں طرف اندھیرہ سناٹا تھا اور میں نے اس اندھیرے میں ہلکا سا ایک کالا سایا دیکھا جو کہ ایک دو سے تین سال کے بچے کا تھا اور ایک تیز کسی آدمی کے چیخنے کی آواز آئی جو کہ اسی بند باتروم کے دروازے سے آ رہی تھی دروازہ اس کا ایسا بند تھا کہ باہر ایک زنگ آلود بڑا سا تالہ بھی لگا ہوا تھا پھر مجھے چھت سے نیچے کی طرف جانے والی سیڑھیوں سے اپنی ساس کی آواز آئی اور مجھے آواز دے کے کہنے لگیں کہ اتنی رات کو اوپر کیا کر رہی ہو میں جیسے نیچے گرتی پڑتی آئی اور آ کے بے ہوش ہو گئی مجھے جب ہی ہوش آیا جب میرے میاں صاحب میرے ساتھ تھے مطلب صبح ہو چکی تھی وہ مانے ہی نہیں کہ میں اپنے ہوش میں وہاں گئی تھی الٹا میری ساس کہنے لگیں تو میں نیند میں چلنے کی عادت ہوگی ماں باپ کی گھر سے شادی کے ان سٹارٹ کے مہینوں میں مجھے منٹلی سٹریس ہونے لگا اور ان سب باتوں میں ایک چیز بہت اچھی ہو رہی تھی وہ میرے ہسمنٹ کا کاروبار تھا وہ دن دگنی رات جگنی ترقی کر رہے تھے وقت ایسے بیٹا چلا گیا اور میں امید سے ہو گئی میرے ساتھ اس قدر یہ معاملات ہونے لگے کہ میں نے خود سے اس کا حل تلاش کر لیا تھا کہ میں نے آیتل کرسی پڑھنی ہے جیسے ہی اس منحوس کمرے سے کسی طرح کی آواز آئے یا میں کچھ عجیب دیکھوں یا محسوس کروں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ مجھے آس پڑوس میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہ تھی جبکہ میں پریگنٹ ہوئی تھی مجھے کانسٹینٹلی ایک خواب آ رہا تھا کہ میں ہر طرف خون ہی خون گرتے دیکھ رہی ہوں اور وہی بھیانک میاں بیوی میرے ساتھ تھے جیسے ہی میں خون دیکھتی ہوں تو میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور خوف سے میری آنکھ کھل جاتی تھی ایسے ہی چار مہینے اور گزر گئے جب پانچوہ مہینہ سٹارٹ ہوا تو میری امی مجھے کچھ دنوں کے لیے لینے آئی میں اپنی امی کے گھر بہت سکون سے رہا کرتی تھی جبکہ سسرال والے گھر میں قدم رکھتے ہی میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگتی میں بہت بچہ نہیں محسوس کیا کرتی تھی امی کی طرف مجھے آئے چھے دن ہو چکے تھے ان دنوں میرے ایک کزن کی شادی تھی مامو کی بیٹے کی تو شادی سے پہلے جو لوگ برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں وہی میرے مامو نے رکھی تھی ہم سب انوائٹڈ تھے جب ختم کے بعد دعا کی گئی تو میرا دل بہت گھبرانی لگا اور میں مجمع سے اٹھ کے باہر مامو کے گھر کے مین گیٹ کے پاس آکے کھڑی ہو گئی وہاں ایک بہت بڑے بابا جی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک پنتالیس سے پچاس سال کی درمیانی عمر کا آدمی بھی کھڑا تھا وہ دوروں مجھے دیکھتے جائیں اور بہت ہی سجیدہ نظروں سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آس پاس سب گزر رہے ہیں مگر ان کو کیوں نہیں دکھائی دے رہے کہ یہ مرد مجھے گھوڑ رہے ہیں اب مجھے خوف ہونے لگا اور میں نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی مارے شرم کے ٹھیک پانچ سے سات منٹ کھڑا رہنے کے بعد میں واپس اندر جانے لگی کہ امی کے پاس جاؤں تو وہ دونوں مرد میری آنکھوں کے بلکل سامنے آکے کھڑے ہو گئے اب میرا پارہ تو ساتھویں آسمان تک پہنچ گیا مجھے بڑا شدید غصہ تھا کہ یہ میرے اتنے قریب آ گئے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں جی تو وہ بڑا آدمی جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اس نے اور بھی تیز تیز کچھ پڑھنا شروع کر دیا جبکہ اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا بہن ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے بلکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ آپ کے بچے کے پیچھے ہے ان کی بات سن کے تو میرے ہوش اڑ گئے اتنے میں میری ساس میرا پیچھا کرتی ہوئی وہاں پہنچیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میری ان دونوں لوگوں سے کیا بات ہوئی ہے میں پھر اسی گھر میں آ گئی اسی رات میرے ساتھ یہ ہوا کہ رات بارہ بجے میرے ہسپنڈ میرے کمرے میں آئے ہیں اور بیٹ کے دوسری طرف جا کر لیٹ گئے ایک تو یہ ان کے آنے کا ٹائم بلکل بھی نہیں تھا سیکنڈ یہ کہ وہ آ کے مجھ سے تھوڑی بہت بات ضرور کیا کرتے تھے اور انچی آواز میں سلام بھی کرتے اس رات انہوں نے نہ مجھے سلام کیا نہ کوئی بات کی بس سیدھا بیٹ پر آ کے لیٹ گئے مجھے پتا تھا کہ وہ بتا کے گئے ہیں کہ آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا زیادہ کام نہیں ہے تو میرے مائن میں یہی تھا کہ آلم صاحب آ گئے ہیں میری بھی کچھ کنڈیشن خاص نہیں تھی تو میں نے کروٹ لے کے دوسری طرف مو کر کے سونا ہی مناسب سمجھا میرے کمرے کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم بھی تھا جس کی ڈیم لائٹ میں ہمیشہ آن کیا کرتی تھی تو اس لائٹ میں مجھے ہلکا ہلکا ساتھ کمرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا ہسپرنڈ کا روم کا دروازہ کھول کے شور ہونے سے آنکھ تو پہلے ہی کھل چکی تھی تو میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی میری کنڈیشن ایسی تھی کہ رات کے کسی بھی بہر آنکھ کھلتی تو مجھے بہت کریونگز ہوتی تھی شدید بھوک لگتی میں پھر اٹھی میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے میرر سے ہسپرنڈ کو دیکھا پیچھے موننگ کیا اور کچھن میں کچھ کھانے چلی گئی اب میں فریچ سے فروٹس نکال کے کھانے لگی ہوں تو مجھے کچھن کی دوسری ونڈو سے باہر اپنے ہسپرنڈ کی گاڑی نظر آئی وہ مین کٹ خود ہی کھول کے گاڑی اندر پار کر رہے تھے جب میں نے ان کو دیکھا تو میں ان کو انسان نہیں سمجھے ہیلوسینیشن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کمرے میں آئی اپنے ہسپرنڈ کو اٹھانے تو دیکھا کہ بیڑ تو کیا پورے گھر میں وہ نہیں تھے اتنے میں لوبی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے ہسپرنڈ قدم اندر رکھ چکے تھے ان کا معمول تھا کہ وہ گھر اینٹر ہوتے ہی انچی آواز میں سلام کرتے بسم اللہ پڑھتے اور میں ایسی ان کے سامنے کھڑی تھی کہ جیسے میری باڈی کا سارا خون خوشک ہو گیا ہو خوف سے انہوں نے میری حالت کو فوراں بھانپ لیا اور کہنے لگے کیا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں گفٹ تھا میں ان کو اپنے ساتھ ہونے والے سارے معاملات سے آگا کر رہی ہوں اور وہ جواب میرے آگے گفٹ رکھ کے دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ تمہارے لیے گولڈ کا سیٹ لیا ہوں اور بس اس سے زیادہ ان کا ریاکشن کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے میرے سامنے وہ گولڈ کا سیٹ اوپن کیا یہ ایک طرح کا رانی ہار تھا میں نے پھر اپنا ہیلوسینیشن سمجھتے ہوئے بیٹ پہ لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے کو ہی ترجی دی اس کے بعد مجھے پھر اسی روم سے آوازیں آنے لگیں اور اب یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا مجھے دن کے وقت اس قدر شور سنائی دیتا کہ جیسے کان کے پردے پھٹ جائیں گے میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی میری ساس اور شوہر کے کچھ ایکسپریشنز نہیں تھے سوائی خاموشی کے اسی گھر میں میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ میرے صرف پیٹ پر ریڈ ہلکے ہلکے سے نشان پڑنا شروع ہو گئے اور یہ پیگنسی میں کی گئی خارش کے سکریچز نہیں تھے یہ ریڈ کلر کی تھن سی لائنز تھی جو جسم پر کہیں نہیں تھی صرف پیٹ پر پڑتی وہ بھی ٹھیک ایک زیکٹ مغرب سے لے کر صبح فجر کی ازان سے پہلے پہلے میں نے جب لیری ڈاکٹرز کو چیک کروایا انہوں نے کہا کہ یہ پیگنسی میں نارمل نہیں ہے ہمیں بیبی کی پوزیشن دیکھنی پڑے گی میرے ٹیسٹ لیے گئے پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے بیبی میں بلڈ کی کمی شو ہو رہی ہے یہ ان کے لیے خود ریڈ لائنز سرپرائزڈ تھی جبکہ میری پریگنسی ایک نارمل پریگنسی کی طرح سٹارٹ ہوئی تھی اور میں بلکل ٹھیک جا رہی تھی میں اپنے آئرن اینڈ ملٹی وائٹیمنز کے سپلیمنٹس اور بہت اچھی ڈائیٹ لے رہی تھی مجھے کچھ بھی نہیں تھا اور جب سے ان دو مردوں سے ملاقات ہو کے گھر آئی تھی تب سے ہی یہ معاملات ریڈ لائنس والے سٹارٹ ہو رہے تھے اب میری برداشت سے باہر سب کچھ ہوتا جا رہا تھا میں نے اپنے ہسپنڈ کو کہا کہ میں انکمفرٹیبل ہوں تو آپ مجھے میری امی کی طرف چھوڑ آئیں انہوں نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا اور مجھے اببہ کی طرف صبح ڈروپ کر دیا میں مامو کے بیٹے کی شادی پر انوائٹڈ تھی مگر ساس نے جانے نہیں دیا اور این ٹائم پر طبیعت خراب کا کہ کہ مجھے دو دن روک لیا یا ان کا کوئی مقصد تھا کہ میں شادی پر نہ جا سکوں یا کچھ اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب میں گھر آئی تو دروائنگ روم میں کچھ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے اببہ کے میں تو نہیں گئی ہسپنڈ مجھے باہر سے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے جو کہ امی اببہ کو انتہائی ناگوار بات گزری ایک گھنٹے بعد اببہ کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرے مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں میں حیران تھی کہ اببہ کے مہمانوں کا مجھ سے کیا تعلق جب میں اندر گئی تو وہ ہی دو مرد اندر بیٹھے تھے اور امی اببہ انتہائی سنجیدہ حالت میں جو بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی کچھ روز پہلے اب وہ اببہ کو کہہ چکے تھے انہوں نے بتایا کہ میرے سسرال کا گھر ہانٹیڈ نہیں تھا مگر اس کو ہانٹیڈ کیا گیا کچھ سال پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہانٹیڈ چیزوں کو کیا جاتا ہے انسانوں کے تھو کیونکہ سنا تو یہی ہوتا ہے کہ یہ پیرا نارمل چیزیں اور غیر مرئی مخلوقات کے پہلے سے کسی بھی جگہ پہ بسیرے ہوتے ہیں مگر میرے سسرال کا گھر پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے وہ بھی بنایا گیا تھا پھر اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری ساس اور شوہر انہوں نے جہاں آپ کی ساس جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ ایک روم رینٹڈ ہے اول کپل کو دیا گیا ہے اس کمرے میں بڑے میان بیوی ہی رہتے ہیں مگر جنات میان بیوی جن کی اپنی کوئی اولاد تو نہیں ہے اور ایک اور مخلوق ہے جو میرے ساتھ پیگنسی کی حالت میں لگا دی گئی ہے میرے بچے کو لینے کے لیے کیونکہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان کو اتنی شدید بچے کی واحش ہوئی کہ وہ میرے ہی بچے کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس بات کا علم میرے ساس اور شوہر کو نہیں تھا کہ جو مخلوق کو انہوں نے لگائی ہے وہ میرے بچے کے پیچھے ہے اور انہی معاملات کی وجہ سے میری ریڈ لائن پیٹ پر بن رہی تھی انہوں نے بتایا کہ میری شوہر اندر آنا چاہتے تھے مگر انہی گیسٹ کی وجہ سے وہ مخلوق میرے میاں کو گھر واپس لے کے چلی گئی اندر آتی تو پکڑی جاتی یہ ساری باتیں سن کے مجھے اور میری فیملی کو شدید ترین غصہ تھا کہ اسی وجہ سے میری ساس اور شوہر میری کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور نہ یقین کرتے تھے کیونکہ یہ سب کیادھرہ انہی کا تھا اور وہ اس کے بدل میں اب بہت بھاری قیمت بھی مانگ رہے تھے میرا اپنا خون یعنی میرا بچہ پھر انہوں نے کہا میں یا میرے بچے دونوں کو شدید خطرہ ہے اگر میں واپس اس گھر میں گئی میرے اببہ کو بہت شدید ترین غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکے سے رابی سینٹر میں ان کی اپنی کپڑے کی دکانے ہیں پھر مجھے اببہ کے گھر رکھا گیا اور میرا پروپر روحانی علاج شروع ہوا پریگنسی کے بیچ میں ہی میرے ہسپنڈ اور ساس کو تو اببہ نے فون تک کر کے بتانا مناسب نہ سمجھا جتنا ان کو غصہ تھا ایک کالس بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے میری علاج کے دوران حالت بہتر ہونے لگی جب ان لاؤز آئے تو ساری بات اببہ نے ان کے سامنے رکھی وہ تو ایسے تھے کہ جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو پہلے پہلے مانے ہی نہیں بعد میں قسم اٹھانے کا معاملہ آیا تو دونوں نے سا چگل دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو صرف حالات صحیح کرنا چاہتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی مدد کی ہمیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان کی نظر ہماری آنے والی نسل بر ہوگی جو اب اس دنیا میں بھی نہیں آئی اب ساس اور یہ کام سٹارٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ انسان تو کیا جنات بھی کبھی کسی کی مدد مفت میں نہیں کرتے یہ بدل لیتے ہیں ساس نے کہا کہ ہماری تو ان سے ڈیل ہوئی تھی کہ ہم ان کو رہنے کے لیے اپنا گھر میں ہی کمرہ دیں گے تو یہ ہونے والے بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں تو وہ بولے جنات بھی اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں یہ کسی چیز انسان یا بات کے پیچھے پڑ جائیں تو ان سے پیچھا چھڑوانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے شوہر نے بھی کہا کہ کوئی تو سلوشن ہوگا پھر ان کے پیر ایسے ہی چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں آپ اس گھر کو پلڑ کے نہیں پھر آپ دیکھیں گے اور دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے اپنے بچے سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائیں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا میری ساس نے دوسرا آپشن چوز کیا میری طلاق ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے وہ بچے سے دستبردار ہو گئے ان کے اکارڈنگ سارا پیسہ تو اس خوفناک مخلوق کے ذریعے گھر آ رہا تھا اور یہ پیسہ اگر بچے پر لگتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ تھا میں خود بھی ایسے گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی جن کو صرف پیسے سے مطلب تھا کچھ منس کے بعد مجھے صحت من بیٹا ہوا اس کے بعد ڈائی وورس دے دی گئی میرے لیے پوسٹ پارٹم سٹریس الگ تھا اور ڈائی وورس کے بعد فائننشل سٹریس الگ تھا جب مشکل آتی ہے نا تو اللہ آسانی بھی دیتا ہے آہستہ آہستہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اس کے بعد میرا رشتہ ایک بہت اچھے آدمی سے اب نے کر دیا جو یوکی ہوتے تھے اب فیلحال میں ان کے ساتھ ہوں بہت خوش اور پر سکون ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں میرا بیٹا چار سال کا تھا جب میری دوسری شادی ہوئی وہ بھی ڈائی ورسٹ تھے ان کی بھی چار سال کی بیٹی تھی مجھے اللہ نے ایسے بیٹی بھی دے دی جس کو ماں کی ضرورت تھی اور میرے بیٹے کو باپ مل گیا الحمدللہ ہماری فیملی کمپلیٹ ہے یوکہ سیٹرمنٹ کے بعد جب پہلی بار میں کراجی ابا امہ سے ملنے آئی تو سب مجھے پرسکون دیکھ کے بہت خوش تھے امہ سے پتا چلا کہ میرے پہلے ہسمنٹ کی دوسری وائف پاگل ہو گئی تھی ان کو بھی ڈائیورس ہو گئی اور ساس بہت پرسرار طریقے سے اپنے اسی آلی شان گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی یعنی کہ ان کی گردن اور دونوں پاؤں مڑے ہوئے تھے وہ عالم صاحب ابھی تک بے اولاد ہیں اپنی اولاد کی تو شکل تک نہیں دیکھ پائیں گے عمر بھر کے لئے یہی سزا کافی ہے جناعت اللہ کی مخلوقات ضرور ہیں مگر ان کو اپنے فائدے کے لئے سوچ سمجھ کے استعمال کریں کیونکہ یہ جتنے بھی اچھے ہوں قربانی لے کے رہتے ہیں آپ نہ دیں تو آپ سے زبردستی لیں گے اور آپ کو تباہ و برباد بھی کر دیں گے میں رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا لاشٹ میں یہ کہ میں اب میسز عالم نہیں رہی میں میسز اجاز ہوں شیئر ضرور کرنا اپنا خیال رکھنا تینک سامنا اللہ حافظ